اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ پر سلوشنز کی طرف سے ورڈپریس پلگن ڈیویلپنٹ کی اس ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ ویلو میں خوش امدیک کرتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس ورڈپریس پلگن ڈیویلپنٹ کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اجیکس کو اپنے پلگن کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پلگن کے اجیکس کی فنکشنلیٹی کو پرفارم کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ہاتھ میں موجود جو بیل کا نوٹفکیشن آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو یا سنوٹس کی نوٹفکیشنز ملتی رہیں اور آپ ان سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو جیسا کہ میں نے پارٹ ون کے اندر جب پری ریکویزٹس کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا آپ کو پہلے سے نالج ہونا ضروری ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ جاوہ سکریپ سپیشلی جیکیوڈی کو جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ورڈ پریس کے اندر جیکیوڈی کو ہی یوز کیا جاتا ہے ایجیکس کے فنکشنلٹی کو پرفارم کرنے کے لئے تو اس لئے آپ کو جو نارمل جیکیوڈی کے ساتھ ایجیکس کو یوز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے مگر ورڈ پریس کے اندر ایجیکس کو یوز کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو نارمل ہی آپ اگر پی ایجیکس کے ساتھ ایجیکس کو یوز کر رہے ہو تو اس میں جس طریقے سے آپ یوز کرتے ہیں اس طریقے سے ورڈ پریس کے اندر یوز اس کو نہیں کیا جاتا اس کے اندر ایجیکس کی ہر ریکویسٹ کو ہم ایک سپیسیفک پی ایچ پی فائل کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ پی ایچ پی فائل کے اندر ہم کچھ ہکس کو یوز کرتے ہیں اپنے پلگ ان کے اندر اس php فائل سے ریلیٹڈ کچھ hooks کو یوز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے وہ فنکشنیلٹی Ajax والی جو فنکشنیلٹی ہے اس کو پرفارم کرتے ہیں تو وہ جو فائل ہے وہ ہے admin-ajax.php جو کہ ہمارے wp-admin کے فولڈر میں ایجسٹ کرتی ہے اب دوسرا یہ ہے کہ Ajax کو فرنٹ اینڈ کے لیے اور admin پینل کے لیے یوز کرنے کے بھی طریقے مطلب اس وقت آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں wp-admin میں login ہوں اگر یہاں پر میں اپنے پلگ ان کے اندر کوئی Ajax کی فنکشنیلٹی ایڈ کرنا چاہ رہوں مطلب میں جیسے اگر اپنی اپشنز کو سیو کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ بغیر پیج کو ریفرش کیے سمپلی میں ہم کو سیو کرلوں using Ajax یا پھر ہم Ajax کی مدد سے کسی دوسری API سے جیسے ٹویٹر سے یا فیس بک سے یا کسی بھی دوسری سوشل میڈیا نیٹورک سے کچھ پوسٹ وغیرہ اپنے پلگ ان کے اپشنز کے اندر ساتھ ساتھ شو کرنا چاہ رہے ہیں جس میں اپ ڈیٹس ہو سکتی ہیں اس کے بگز ہو سکتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن اکثر اپنے پلگ انز میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ پلگ انز کے جاتے ہیں تو اس میں کچھ ایڈز وغیرہ یا کچھ سکرولنگ مارکیوں وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں یا ٹویٹر کے کچھ ہینڈلز جو ہوں میں شو رہے ہوتے ہیں اور وہ انفرمیشن فیچ کر رہے ہوتے ہیں لائیو ٹویٹر سے ویڈاؤٹ ریفرشنگ یور پیج وہ کس طریقے سے پاپسیبل ہے وہ ہے اجیکس کے تروں اب ہم اس کو اجیکس کے تروں یوز کر سکتے ہیں اور ایڈمن پینل میں میں نے جیسے بتایا طریقہ ڈیفرنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایڈمن پینل کے اندر ہم کس طریقے سے اجیکس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو اپشن پینل کریئٹ کیا تھا اپنے پلگن کے اندر پی ٹوی ایس پی کے اپشن کے نام سے اور یہاں پر پی ٹوی ایس پی کے اپشن کے اندر ہم یہاں پر جب کوئی بھی ویلیو ایس سیٹنگ ون کے اندر سیف کرتے ہیں فرق فیمپل میں اپنا نام لیتا ہوں اور اس کو سیف کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پیج جو ہے وہ ریلوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں پر سیٹنگ سیف کا میسج آ رہا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سیٹنگ ہم یہاں پر ایڈ کریں اس کو بعد اس کو سیف کریں تو یہ پیج ریفرش نہ ہو اور یہ آٹومیٹکلی سیف بھی ہو جائے ویلیو تو یہاں پر اب ہم یوز کریں گے اجیکس کو تو اجیکس کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے ایکشن کے اندر سے اس کے اندر سے اس کو ختم کرنا ہے آپشنز ڈاٹ پی ایچ پی کو ہم نے یوز نہیں کرنا لکھی رہے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو اب پریونٹ کرنا ہے تو پریونٹ کرنے کے لیے اب میں یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ہم جو ہے وہ جاوا سکرپٹ کو جو ہم نے کسٹم ڈاٹ جی ایس کریئیٹ کیا ہے اسی کسٹم ڈاٹ جی ایس کو ہم فرنٹ اینڈ میں بھی انکیو انکیو کر سکتے ہیں کرنٹ ہی ہم نے صرف اس کو انکیو کیا ہوا ہے فرنٹ اینڈ کے لیے یا لاؤگڈن جیوزر کے لیے لیکن ایڈمن پینل میں یہ کام نہیں کرے گا تو میک ایڈ ورک ویڈ ایڈمن پینل ہم یہاں پر ان دونوں سکرپٹس کو انکیو کر سکتے ہیں using WP انکیو لیکن with different filter یہاں پر میں اگر لکھوں گا add action admin nque scripts اور سیم یا یہی فنکشن اس کو دے دیتا ہوں تو اب یہ دونوں جو css اور custom.js یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ انکیو ہو جائیں گے ایڈمن پینل میں بھی لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف یہ سکرپٹ انکیو ہو تو اس کو یہاں سے آپ کوپی کریئے اور یہاں پر ایک نیا فنکشن کریئٹ کیجئے پر WSP کے admin انکیو scripts اور یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کر دیں as a separate اور اب ہم اس کو انکیو کریں گے اور اس فنکشن کو ہم use کریں گے یہاں پر تو اب کیونکہ ہم styling کو نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس کے اندر انکیو admin پینل کے اندر تو اس لئے میں نے اس کو الگ سے ایک فنکشن create کر کے انکیو کر دیا اب یہ جو custom.js فائل ہے یہ اب انکیو ہو چکی ہے ہماری admin پینل میں اور اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کی چونکہ میں 2019 theme use کر رہا ہوں so wordpress نے starting from 2019 theme jquery کو by default disable کر دیا ہے اب آپ کے پاس jquery enabled نہیں ہوتی front end کے لئے لیکن admin پینل میں کیونکہ کافی سارے کام jquery کے through ہو رہے ہیں تو اس میں وہ enabled ہوتی ہے تو یہاں پر front end کے لئے اگر ہم jquery کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھنا پڑے گا wpnq script اور اس کے اندر ہمیں handle name دینا ہوگا jquery کا jquery یہ add کرنا پڑے گا for the front end not from the admin panel admin panel کے لئے نہیں بلکہ front end کے لئے تو چلیئے ہم نے jquery کو بھی add کر دیا ہم نے اپنے admin panel میں script کو بھی add کر دیا اب اس script کے اندر ہم کیا test کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ ہم پر لکھ دا ہوں jquery function dollar sign variables کو pass کرتا ہوں اور یہاں پر میں اب لکھتا ہوں کہ یہاں اب مجھے اس form کو target کرنا ہے یہ جو form ہم create کر رہے ہیں اس کو target کرنا ہے سوری یہ form تو اس کو ہم ایک id دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے آسانی رہے ajax form اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس ajax form کو یہاں پر target کریں گے so dollar sign hash sign ajax form dot on submit کہ جب یہ submit ہو تو ایک function call ہو جس کے اندر ایک e parameter ہو جو کہ current جو بھی active element ہے اس کو active element کہہ سکتے ہیں اس کی value یہاں پر آجائے تو میں یہاں پر کرتا ہوں el dot prevent default مطلب اب میں نے اس form کا جو default action ہے جو کہ post کا مطلب post کرنا وہ میں نے prevent کر دیا اب form post نہیں ہوگا تو اگر میں ابھی value یہاں پر دیکھیں again میں change کر رہا ہوں تو یہ ابھی work کر رہا ہے لیکن اس کو save کرنے کے بعد اور page کو reload کرنے کے بعد اب اگر میں یہاں پر click کروں گا تو اس کو form کو refresh نہیں ہونا چاہیے اور نہیں submit ہونا چاہیے value کو میں یہاں پر اپنا نام کے آگے qq لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو کرتا ہوں save اور اب دیکھ رہے ہیں نہ ہی page refresh ہوا نہ ہی message آیا اور reload کرنے پر نہ ہی value save ہوئی اس کے اندر تو ہم نے successfully prevented default کر دیا اپنے form کو اب next step میں ہم eject request send کریں گے تو اس کے لئے ہم dollar sign dot post request use کریں گے اور سب سے پہلے ہمیں ejects url دینی ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور information دینا چاہا رہا ہوں کیونکہ admin panel کے اندر ہمارے پاس ایک function available ہے globally with the name of ejects url وہ اس لئے کہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ plugin کسی دوسری site پر جا کے دینا ہو آپ no doubt اب یہاں پر اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں https wp-dev.test slash wp-admin slash admin dash ejects dot php کیونکہ wordpress کے اندر ہمیں ہمیشہ جب بھی ejects کو use کرنا ہے ہمیں اس url کو hit کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے طریقے تو کافی سارے hacking کی طریقے سے ہو سکتے ہیں ہم جو files بنا کر فائل کو target کر سکتے ہیں لیکن the proper way ہی ہے کہ ہم نے admin dash ejects dot php کو ہی hit کرنا ہے کسی قسم کی ejects request پر یہ میں اگر اس طریقے سے اپنے plugin میں لکھ دوں اور اس plugin کو کسی اور دوسٹ کی یا کسی client کی website پر upload دھرو تو اس کے لئے wordpress ہمیں ایک function provide کرتا ہے آپ جہاری بات اس gs file کے انتر php بھی نہیں لکھ سکتے تو وہ ہمیں دیتا ہے ejects url کے نام سے ایک function تو یہ automatically میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہو جاتا ھtps colon 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 slash جو بھی domain slash wpadmon slash admin dash ajax dot php اس کے بعد ہمیں اس کو data post کرنا ہے تو data ہمیں ایک object کے format میں کریں گے اس کے بعد یہ call function return کرے گا جس میں کوئی value return کر سکتے ہیں اس میں value تو یہ ہمارے پاس ہماری Ajax request complete ہوگی دیں گے Ajax action یہ آگے ہم نے اپنے plugin کے اندر اس کو use کرنا ہے target کرنا ہے so action colon my ajax action یہ لازمی لکھنا ہے چاہے وہ front end ہے چاہے وہ back end ہے یہ ہم نے یہاں تک لکھ لیا اس کے بعد کومہ دے کے آپ نے جو بھی data اس کے اندر پاس کرنا ہے وہ data سوری اب یہاں پر ہم اس کو value لے لیتے ہیں یہ ویلی value ہمیں چاہیے setting 1 کی تو اس value کو میں پہلے کی دوں گا کی اس کو میں دے دیتا ہوں option 1 colon اب ہم نے اس value get کرنے so el dot ہم کریں target dot ہم اس field کا name چاہیے inspect کرتے اس name اس کا name ہے pwsp option 1 تو اس کو میں copy کرتا ہوں یہاں پر dot value تو اب اس option 1 variable کے اندر اس option کی value مطلب اس text box کی value آ جائے گی یہاں پر اور پھر یہ request URL کو یہ post ہو جائے گی اب یہاں پر جو میں call back function لکھا ہے اس سکسیس کا میسج ہو سکتا ہے وہ not سکسیس کا میسج ہو سکتا ہے whatever جو بھی ہو تو یہاں پر ہمیں alert مل جائے گا alert کے form میں چاہے تو اس کو sweet alert بھی use کر سکتے ہیں یا کوئی third party plugin use کر سکتے تو یہ یہاں تک ہمارا task complete ہو اس فار اس فار the js فائل concern یہاں پر admin panel کے اندر اتنا ہی ہم نہیں کر نا ہے so یہاں پر اب ہم جائیں گے plugin dev dot php کے اندر اور یہاں پر ہم چاہیں تو اس کے لئے اجیکس کی الگ سے ایک فائل کر سکتے ہیں include کے اندر یہاں پر میں new file add کر لیتا اجیکس dot php save کرتا ہوں اس کو save کر لیا php file save کی اس کو اور اس کے بعد include کر لیا یہاں پر ہم نے main plugin کے اندر تو یہاں پر میں اس کو include کر لیتا اجیکس dot php file ok ہو گیا یہ ہمارے پاس اجیکس dot php file آگئی اب یہاں پر ہمیں action hook use کرنی ہے wp underscore ajax underscore یہ prefix ہے یہ ایسے ہی دے گا اس کے بعد جو next underscore کے بعد چیز ہم نے add کرنی ہے وہ ہے ہم نے یہاں پر action hook دیا ہے اس کو copy کرنے ہے اس کو ہم نے کرنے یہاں پر underscore کے بعد so wp underscore ajax underscore my ajax action جو بھی ہم نے action دیا ہے اس کو ہم نے یہاں پر add کر دیا اس کے بعد کو single code میں کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک action بن گی اور اس کے انگے میں run کرتا ہوں ajax action تو یہاں پر میں definitely function create کروں گا pwsp k ajax action اور اس کے اندر ہمارے پاس request آئے گی get کی ہوئی تو get والی آجیں گی post کی ہوئی تو post والی آجیں گی یہاں پر سب سے پہلے ہم check کریں گے if is set dollar sign post کیونکہ post question کریں action اور اگر post کے اندر action موجود ہے ایکشن کی value موجود ہے تو اس کے بعد next جو check کرو end is set dollar sign post into ہم نے کیا اس کے name دیا تھا یہ option one تو اس کو ہم use کریں option one اگر تو یہ موجود ہے then ہمارے پاس یہ کر دو update option اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم یہ value دینی ہے جس کو پاس pwsp option one تو اس کو ہم یہاں پر دے دیں گے اور اس value جو ہم دیں گے اب اگر sanitize کرنا چاہا رہے ہے sanitize text field اور اس کے بعد ہمارے پاس sanitize ہو جائے گی i think sanitize sorry spelling آل رہتا ہے sanitize i think ٹھیک ہے جی تو sanitize کے بعد اس کے اندر ہم دے دیں گے dollar sign post into option one that's it اس کے بعد ہم یہاں پر simply message display کر دیں گے echo successfully field successfully updated right else اگر ہمارے پاس action بغیرہ نہیں ہے option one میں کوئی value ہے so ہم لکھیں گے echo دونوں اگر set نہیں ہے تو ہم error updating field یہ ہم لکھتیں گے اور اس کے بعد ہمیں لازمی یہاں پر wp die کا function call کرنے تاکہ ہماری request refresh نا ہو اور یہ ہمارا function close ہو جائے تو یہ ہم نے function create کر لیا that's it ہمارے hijacks request fulfill ہو چکی ہے اب میں اس page کو ایک دفع reload javascript submit ہو چکی ہے اب میں یہاں پر اس کو perfect solution کرتا ہوں اور save changes پہ click کرتا ہوں so یہاں پر ہمارے پاس message آیا field successfully updated ok اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا page ہے reload نہیں ہوا ہم فردر جو بھی اس میں کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم continue ously کام perform کار سکتے ہیں اور ہماری values change ہوتی رہیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس network tab یہاں admin dash ajax php 200 request جا رہی ہے اور اس کے اندر ہماری values بھی آ جائیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں جو value option 1 کے ساتھ ہم نے send کیا دوستو اس طریقے سے ہم نے اپنی ajax کے through اس options values کو update کیا اب میں دکھاتا ہوں اس page کو reload کر کے تو دیکھئے reload کیا تو جو last value تھی وہ ہی اس کے اندر save ہے تو اب ہم نے اس کو successfully update کر دیا اپنے admin panel کو اپنے theme options کو یا plugin options using Ajax اب ہم بات کرتے کہ کس طریقے سے اس کو ہم front end پہ use کرتے ہیں تو front end میں Ajax کو use کرنے کا طریقہ تھوڑا سا اور different ہے جیسے admin panel میں use کیا ویسے ہم use نہیں کرتے although جوا script بھی یہی کام کرے گا اور ہماری functionality بھی شاید یہ ہی ہو لیکن ہم یہاں پر functionality کو different رکھیں کی admin panel is something else اور front end is something else تو اس میں front end کے لئے ہمارے پاس Ajax url جو ہے وہ available نہیں ہوتی جو کہ ہم نے یہاں پر add کی ہے اپنے custom .js میں یہ والی جو ہم نے add کی ہے Ajax url فرنٹ end میں available نہیں ہوتی ہمیں اس کو create کرنا پڑتا ہے تو کیسے create کرتے ہیں اس کے لئے ہم جائیں گے Ajax .php میں آج تو یہاں پر ہمیں اس کو create کرنا پڑے گا اس کو ہمیں یہاں پر نہیں بلکہ پلگ in dev کے اندر جو ان q کیا script یہ جو localize script یہ ہمارے پاس ایک function ہے جو کہ 3 parameter میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں 3 parameters ہیں پہلا ہے handle دوسرا object name تیسرا arrays of arguments یہاں پر ہم arrays of arguments دیں گے سو سب سے پہلا handle handle ہمیشہ اس handle کو ہم نے دینا ہے جہاں پر ہم نے اس کو implement آئی ڈی فیلڈ دی ہے مطب میں اس کو اس custom ڈوٹ جیس میں enable کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر handle name ہمارا یہ آئی ڈی ہوگی اس کو copy کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو کر دیں گے paste پھر اس کے بعد object name کے آپ نے اس object کو نام دینا تو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں so میں دے دی ہوں WP eject url یہ میں نے اس کو نام دے دیا یا eject object WP eject object which بھی آپ نام دے سکتے ہیں اس کے بعد important چیز آتی ہے values جو ہم اس کو دی نا چاہرے ہیں تو یہ values in the form of areas ہوں پہلی جو اس میں ہو گی eject url یہ ہم نے eject url لازمی دینی ہے create کرنی ہے basically admin panel کے اندر created ہوتی ہے لیکن front end کے لیے create کرنی پڑتی ہے تو یہاں پر دیں گے اس کو admin url یہ ایک method ہے جس میں ہم آگے file name دے سکتے ہیں admin element dash eject dot php پھر جو اس میں ہمارے پاس جو next argument ہوگا وہ ہوگا action action کون سا perform کرنا چاہ رہے ہیں تو suppose میں اس میں action جو ہے وہ یہ والا دے دیتا ہوں یہ والا my eject action بلگے میں اس کو different دے دیتا ہوں یہ پر میں اس کو دے دیتا ہوں front end front eject اور اس کے بعد جو بھی value pass کرنی ہے جیسے میں اس کو value جیسے num 1 pass کر رہا ہوں جس value 1 ہوگی یا 10 ہوگی یہ میں اس کو values pass کر رہا ہوں تو یہ اس طریقے سے ہم نے WP localized script کو register کر دیا و pwsp کے dev script اور اس کو eject object دے دیا array دے دی جس میں eject url ہے اور اس کو access کرنے کے لئے ہم جس یہاں پر کوئی فارم بھی ہو سکتا ہے تو اس فارم کی value ہم یہاں پر access کر سکتے ہیں یہاں پر اس فارم کی value دیں گے جو ہم access کریں گے اب ہمارے custom dot js کے اندر ہیں چلیئے ہم custom dot js کے اندر آتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اب یہاں پر سب سے پہلے تو ہم نے یہ detect کرنا ہے کہ value کون سی value ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے get کریں تو اس سے پہلے میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ مجھ سے mistake ہو گئی وہ یہ ہے کہ میں یعنی یہاں پر action یہاں پر define کر دیں یہاں پر ہمیں صرف value اور admin url چاہیے action ہم define کریں اپنے javascript code کے اندر یہاں پر data سب سے پہلے jquery initialize ہوگی so variable data is equal to object جس کے اندر eject سب سے پہلی چیز ہوگی action ہوگا so again action ہے یہ والا یہ sorry یہ والا جو object پاس ہوا ہے eject object dot eject url یہ ہم پاس کرنا ہے اس میں سب سے پہلے eject action name دیں گے ہم so action name میں ہم دے دیتے ہیں my front eject action یہ name دے دیا اس کے بعد ہمارے پاس next value جو بھی value ہم نے php function کو pass کرنی ہے جہاں پر یہ request جائے گی مطلب ہمارے plugin کے اندر eject dot php ہے یہ پر ہم ایک اور function create same like this one اس کو ہم pwsp front eject action کہہ دیں گے so یہ پر ہمارے پاس یہ action ہے یہ action اس کے ذریعے ہم اس کو ایک new filter create کریں گے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں add action wp eject underscore my front eject اور pwsp کے underscore my front eject section copy کیا اس کو یہ ہمارے پاس action ہو اور یہ ہمارے پاس function آجے گا اس کو name دیں گے اور اس کے اندر ہمارے پاس post والی values آئیں گی جو ہم نے display کرنی ہیں پر custom dot gs میں action دے دیا پھر ہمارے پاس next value اور value ہمارے پاس کہاں سے آرہی ہے value ہمارے پاس آرہی ہے یہ num1 ٹھیک ہو گیا یہ num1 value forward کریں گے اس کو get کیسے کرنے ہمیں اس کو get کرنے کے لیے my eject object میں لکھے صرف objects object dot num1 step میں dollar sign post اور یہاں پر objects object dot اور جو نام آپ نے یہاں پر دیا ہے eject url یہ آپ دیں گے eject url جو object ہم نے پاس کرنے data جو object ہم نے یہاں پر اس طرح سے پاس کیا یہ والا اور یہاں پر وہ data کے صورت میں آگیا پھر function اور اس میں ہمارے پاس value return ہوگی باقی almost code وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے لکھا ہے so alert well جو بھی value ہوں گے اس کو alert کر دیں گے اب یہ جو ہے یہ front end کے لیے اور front end میں بھی ان کے لیے جو logged in user ہوں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر جو eject dot کسٹم فنکشن کی طرف تو اس کے اندر if is set dollar sign post action سیم وہی code جو ہم نے یہاں پر لکھا اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر چکے اب ہم نے update option نہیں کرنا بلکہ simply ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے اس کو کیا value دی custom dot js کے اندر value اس کو copy کریں اور یہاں پر value دے دیں so ہم یہاں پر اس کو return کریں echo dollar sign post dot value plus 10 جو بھی اس کو value return ہو گی اور اس کے لاوہ یہاں پر ہم ایک function use کر سکتے ہیں abs int یہ absolute integer کا function ہے تا کہ یہ value ہے اس کو چلیے وہ بعد میں دیکھ لیں کہ کیسے ہم نے abs اب یہاں پر لکھنا چاہیں تو اس طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں absolute integer so یہاں پر 10 آجے otherwise error getting field کر دیں یہ ہم نے اس طریقے سے اس کو complete کر دیا تو یہ jax request complete ہوگی اور یہ function execute کیوٹ ہوگا front end کے لئے alert میں ہمارے پاس آئے message جو بھی value دیں گے اس میں plus 10 ہو جائے اور ہم نے کون سی value دی ہے ہم نے اس کو 10 دیا یہاں پر جو بھی value یہاں پر ہوگی وہ value 10 میں plus ہو جائے گی تو اب front end میں جاتے ہیں یہاں پر میں آتا ہوں front end میں یہاں پر کہیں پر line number 32 پہ اسی میں موجود ہے so array میں ہمارے پاس array یہاں پر eject admin url یہاں پر مٹیکٹ لگانا بھول گیا تو یہ اب ٹھیک ہو گیا ری لوڈ کریں گے تو اب کیا ریک unexpected on line number 34 یہاں پر نہیں لگانا جائے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے اس کو اس نے close کر دیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا save کریں گے تو اب یہ کہہ رہا کہ unexpected function f u chunk ہیں اور میں semi column لگانا بھول گیا ساتھ jacks dot php میں semi column پر لگانا یہاں پر لگانا بھول گیا save گیا sorry sometimes miss ٹھیک ہوتی رہت نہیں تو اس کو reload کیا تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس answer کیا رہا ہے 20 یہاں پر ہمارے پاس 20 answer آرہ کیونکہ ہم نے یہاں پر value جو دی تھی اس جگہ پر 10 دی تھی تو اگر میں اس کو 20 کر دیتا ہوں 20 plus 10 جو 30 ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس 30 value آ رہی ہے تو اگر میں log out ہو جاتا ہوں یہاں سے اور اب میں front end پہ جاتا ہوں تو دیکھیں اب وہ message alert کا نہیں آیا لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ message alert not logged in user کے لئے بھی ہو تو اس کے لئے ہم use کرتے ہیں ایک اور script same جو ہم نے ajax کے اندر یہاں پر یہ use کیا اسی کو copy کریں گے اور اس کے اندر wp ajax کے بعد no prev کر دیں گے so no prev add کرنے سے یہ چیز add کرنے سے اب وہ یہ function not logged in users کے لئے بھی work کرے گا صرف یہ add کرنے سے باقی definitely function ہم نے execute کرنا ہے تو میں reload کرتا ہوں اس کو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ not logged in user اس کے لئے بھی کام کر رہا اگر میں اس کو disable کر دیتا ہوں اس کو again run کرتا ہوں اب alert نہیں آیا لیکن اب اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ کام کر رہا ہے اب دوستو اس طریقے سے Ajax کی مدد سے ہم کافی سارے اچھے plug-ins create کر سکتے ہیں جیسے suppose میں example دیتا ہوں کہ ہم اپنے post کے اندر like اور dislike کا feature add کر سکتے ہیں تو آنے والے آگے video tutorial میں سٹیبل کے اندر جا سیر ہوگی اور وہاں سے ہم دوبارہ جب پیج ریلوڈ ہوگا تو دیکھ سکیں کہ کس post پر کتنی likes ہوئی ہیں لیکن اگر آپ feature کو اور زیادہ ریس کرنا چاہ رہے ہیں مطلب آپ یہ بھی store کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی ایک session سے مختلف تو کر سکے گا جب dislike کر گا تو اگر اس نے like کیا ہو ہے تو like ختم ہو جائے گا same like in youtube آپ نے میری ویڈیو پر like press کیا اس کے بعد آپ دوبارہ dislike کرتے ہیں تو like ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ نے اس کو dislike کیا ہو ہے اور چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بھی کسی بھی post کو اگر آپ چاہ رہے ہیں like dislike کرنا تو کر سکتے ہیں ورنہ it is not good practice کہ آپ not logged in users کو بھی allow کریں گے پھر ان کو maintain کرنا تھوڑا سا difficult ہو جگا track کرنا کہ اس بندے نے کب like کیا تھا کب dislike کیا تھا تو مشکل ہو دوستو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجاز جاؤں گا ملتے ہیں next video tutorial میں اور یہاں تک آپ کو plugin development کی کافیت تک سمجھ جا گئی ہوگی اب ہم practically کچھ دو یا تین plugins create کریں گے اس کے علاوہ ہم existing plugins کو دیکھیں گے آنے والے 4 5 video tutorial میں کہ ان کو کیسے ہم جو ہے وہ customize کر سکتے extend کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں next video tutorial میں till then video کو like کرنا channel کو subscribe کرنا bell icon کو دبانا آپ دلکل مت بھولیے گا سب سے پڑھ کر مجھے اپنی دوم میں یاد رکھئے گا thank you very much for being with me till end take care good bye and allah hafiz